اگر پیسے لے کے فیصلے کیے جائیں گے اور ایک کروڑ بیس لاکھ لے کے پارٹی کے ٹکٹ دیے جائیں گے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کے پیچھے کون ہے سب ساکر بن سار کر رہے ہیں تو ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو خود ہی اپنی بقاہ کے لیے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ سارے بینچز بنیں ان سارے بینچز میں وہ ججز کہاں پر تھے جب عمران خان کے اوپر توہین عدالت کا کیس ہوا تو اس وقت یہ عدالت سے ایک اوبزرویشن آئی غالباً موزن سیف جسر صاحب کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک ہمارا پیغام نہ پہنچاؤ تو یہ سہولت اگر باقی بھی سیاسی جباتوں کو اور توہین عدالت کرنے والوں لوگوں کو پہنچ جائے کہ وہ توہین کرتے رہیں اور جب تک پیغام یقینی طور پہ پہنچنے کے ذرائع معلوم نہ ہو تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی تو میرے خیال تھے پاکستان میں پھر تلال چودری کا کیا قصور تھا دانیال عزیز کا کیا قصور تھا باقی لوگوں کا کیا قصور تھا تو اگر یہ تمام چیزیں آپ اس طریقے سے دیکھ لیں گے تو پھر توہین عدالت صرف کیا مسلم لیگ نون کے لیے بنی تھی توہین عدالت تمام ان عوازوں کے لیے بنی تھی جو تحریک انصاف کے خلاف اٹھتی تھی تو اگر یہی سارا سلسلہ رہنا ہے اور آج بھی ساکب نصار کا فلوسفی اس کا سکول آف تھوڈ پاکستان کی عدلیہ کی مین ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے پاکستان کی عدلیہ کو چلائے گا اور پاکستان کی تمام باریں جو ہیں تمام معزز بکلا جو ہیں وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ بینچ کا جو قیام کا نظام ہے وہ طریق نہیں ایک سو چوراسی تین کی جو اپیل ہے وہ ہونی چاہیے بھر نسلہ ٹاور والوں کا کسور تھا کیا نسلہ ٹاور والوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو ایک سو چوراسی تین میں اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے پاکستان کے وہ کئی لوگ پاکستان کے شہری جن کو اپیل کا حق ہی نہیں حاصل ہوتا اور ان کے خلاف کیا ہوا فیصلہ فائنیلٹی گین کر جاتا ہے کیا ان لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکیں تمام پاکستان کی بار کاؤنسل یہ بات کر رہی ہیں بینچوں کی تشکیل کے اندر تفریق نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے درمیان کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بینچوں کی تشکیل کا طریقہ کار ہے یہ سینئر موس ججز بیٹھ کے بنائیں نہ کہ ون مین شو ہو لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں ہمارے عدالتی نظام کے آگے مجودہ ہمارے جو سینئر فاضل ججز صاحبان ہیں وہ ان سب چیزوں کو کوئی وزن نہیں دے رہے اور اسی کی وجہ سے پاکستان کا عدالتی نظام پاکستان کی عدالتوں میں اعتماد تمام سیاسی جماعتوں کا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے جو منتخب نماندے پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کا جو اعتماد ہے پاکستان کی عوام کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا جا رہے ہیں اور وہ آڈیو لیکس کی اوپر وہ دن سوچیں کہ جب کوئی اور آڈیو لیکس آ جائیں گی جب ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ بیٹی کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی آڈیو لیکس موجود ہیں فیملی میمبر کی آڈیو لیکس ہیں جس کے بیچ میں تحریک انصاف کو پرموٹ کرنے کی تحریک انصاف کے منشور کو تحفظ دینے کی بات کی جاری ہے اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آج فوری طور پر الیکشن کروا کے کسی ایک جج کو ایکسٹینشن دے کے اور ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا کر وہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر وہی سکول آف تھوٹ جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اس کو دوبارہ لے کر آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پارلیمان پاکستان کے جمہوری نظام اور پاکستان کے دستوری نظام کے خلاف سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ اگر ہم ججز کو بھی ایکسٹینشن دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پہلے ہی ایکسٹینشن نے اس ملک کے ساتھ جو سلوک کیا ہے آپ سب کے سامنے اور اس ایکسٹینشن کے بعد اگر آج امران خان یہ سوچ رہے کہ میں یہ سارا کچھ کر کے ایک سپریم کورٹ کے ججز صاحب کو ایکسٹینشن دے دوں گا فوری الیکشن کرانے کے بعد اور ایکسٹینشن دینے کے بعد پھر میں یہ دوبارہ سے ایک نظام جو اس کو کانٹینی کروں گا اور اپنی مرضی کا ایمپائر لے کے آ جاؤں گا اور اپنی مرضی کا ایمپائر لانے کے بعد پھر الیکشن میں داندلی کروں گا تو یہ نظام جو ہے نہیں چلنے والا تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ